بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 5 کی امیزنگ سائنس پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 1 کا پیج نمبر 6 اور 7 کی جو ریڈنگ ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہوں تو ویڈیو آپ نے ضرور انٹ تک دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو آپ کو ساتھ ہی مجھے کومنٹ بھی کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تاکہ میری حوصلہ آئی ہو سکے اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ سٹورنٹس باقی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ کو جو کہ ہے آج ہمارا ٹاپک فلاورنگ پلانٹس سٹارٹ کرتے ہیں فلاورنگ پلانٹس سے they are the most advanced group in the plant kingdom they produces flowers and fruits the seeds of the flowering plants are enclosed in fruits and flowers یہ کہہ رہے ہیں کہ جو plant kingdom کا سب سے اچھا اور بہترین گروپ ہے وہ flowering plant کا گروپ ہے کیونکہ وہ پھول بھی دیتے ہیں یہ ایسے پودے ہیں جو پھول بھی دیتے ہیں اور fruit بھی دیتے ہیں اور جو ان کا fruit ہوتا ہے flowering plant کا اس fruit کے اندر یا تو seed ہوتے ہیں موجود یا تو پھر وہ flowers ہوتے ہیں ان کے اندر seeds موجود ہوتے ہیں they have roots, stem and leaves the example of flowering plants are rose, lotus and sunflower آپ دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس roots بھی ہوتے ہیں stem بھی ہوتے ہیں اور leaves بھی ہوتے ہیں ان کی جو example دی گئی ہے یہاں پر وہ دی ہوئی ہے پھولوں کے نام ہے جیسے گلاب ہے lotus ہے اور سورج مکھی کا پھول ہے یعنی sunflower flowering plants are further divided into two major groups based on their seed structure monocotyledon and monocotyledon and dicotyledon and dicotyledon وہ کہہ رہے ہیں کہ جو flowering plants ہیں کیونکہ وہ بے بہت زیادہ ہیں تعداد میں تو اسی لیے ان کو دو گروپز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک گروپ ہے اور کس پیسز پہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گروپ ہے وہ اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ جو seed کے سٹکچر کے حساب سے کہ جس کے جیسے اگر کسی کے سید ایک ہی ہوتا ہے جس کے اندر تو اس کو الگ کر دیا اور جس میں کافی سارے سیڈز ہوتے ہیں اس کو الگ کر دیا یہاں دو گروپ کے نام کیا دیا ہے monocotyledon اور dicotyledon پیز بیز چکپیز پینٹ منٹ ٹومیٹو روز سن فلار گریپ پٹیٹوز اور ایکزیمپل آف dicotyledon پلانٹس اچھا دیکھیں جو ڈائی ہے ڈائی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ دو تعداد میں دو یا دو سے زیادہ ہونا اسے کہتے ہیں ڈائی جب ڈائی کلافز آجے تو اس کا مطلب ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ تو یعنی وہ پلانٹس جن کے پاس جو سیڈ ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ تعداد مونو کارٹلیڈن پلانٹس ٹھیک ہے یہاں ویٹ میز رائز شگر کین بنانا جنجر آنین گراس یہ اس کی اگزیمپل ہیں فلاورنگ پلانٹس میں دیکھیں ویٹ کی پکچر بنائی ویٹ ٹومیٹو کی ٹومیٹو جو ہوتا ہے ایک ٹومیٹو کے اندر ہمیں کافی سارے بیج نظر آتے ہیں ٹھیک ہے دانا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ لوگ روگمکس پیج پر چلتے ہیں جس میں ہمارے پاس کوئی کوئیز ہے اور اس میں آپ نے اس ٹیبل کو فیل کرنا ہے ان کی اگزیمپل ان کے اندر اور چیزیں آتی ہیں ان کے بن مطابق یعنی کینڈم مطابق پروٹسٹ کینڈم میں اممیبیا پیرامیشیم آجاتا مانورا کینڈم میں بیکٹیریا بلو گرین آجاتا فنجائی کینڈم میں مول مشروون ترد سٹول ییسٹ آجاتا پلاٹس کی کینڈم میں آجاتا موسیز فانٹ کانیفر ایکزیکٹرا اس کے لئے روز اور لوتس سن فلاور انیمل کینڈم میں وارم برڈ ریپٹائل ایکزیکٹرا تو یہ اس طرح کبھی ایک ٹیبل آپ کے پاس پیپر میں آسکتے ہیں پوچھنے کے لئے وہ ڈائیگرام سی اس طرح آپ کو فلو شیٹ بنا کے دے دیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین مونو کورٹ ڈائیکوٹ پہلے سیڈ کا دیو تاری مونو کورٹ سیڈ ہوتا ہے مونو کورٹ پلانٹ سیڈ ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہی کورٹ موجود ہوتا ہے یعنی اس کا ایک ہی اتنا سا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو ڈائی کورٹ پلانٹ ہوتا ہے ان کے پاس دو بھی ہو سکتے ان اس کے پاس دو ہوتا ہیں جو سیڈ لیوز ہوتا ہے ان کے پاس دو ہوتا جو کورٹ لیڈر ہے وہ بیسکلی کیا ہے وہ جرمینی پلانٹ کو ایک طرح سٹم کام ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا کام کس طرح لیتا ہے وہ سٹم کے اندر جو ایک سسٹم ہے ویسکلر سسٹم جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے سٹم جو وہ کھانا پانی پورے پلانٹ کی بارڈی کو پروائیڈ کرتا ہے اب جو کھانا ہے وہ جو ٹیوب پورے پودے کو کھانا دے رہی ہے اسے کہیں ٹیوب کو فلوئیم اور جو ٹیوب پورے پودے کو پانی دے رہی ہے اسے کہیں زائلم ٹھیک ہے زائلم اور فلوئیم آر ویری ویل ارگنیز سٹم آف ڈائی کار پلانٹ ان فارم آف رنگ وہ کہہ رہے ہیں ڈائی کار پلانٹ کے اندر جو زائلم اور فلوئیم ہے وہ رنگ کی شکل میں موجود ہوتے اور بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز ہوئے 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 جبکہ جو مونو کار پلانٹ پلانٹ اندر وہ بکھرے ہوئے ہوئے سکیٹر پوری سٹم پوری سٹم کے اندر وہ بکھرے ہوتے زائلم اور تشوز اگلا ہے لیف آل لیف ہم نیٹ ورک آف وینز تا لیف اف مونو کار پلانٹ پرلل وینز وائل دا دائی کار پلانٹ ویب لائک وینز وہ کہہ رہے جو لیف اندر ایک بہت زیادہ وینز ہوتی ہم دیکھ اکثر وینز نظر بھی آرہی مونو کار پلانٹ پلانٹ وینز پرلل ہوں گی جبکہ دائی کار پلانٹ بکھری ہوں گی جیسے ویب لائک وینز اب یہاں پر یہاں پر پکچر بنی ہوئی ہے پودے کی آپ کے پاس بک ہے تو اپن کی جی گا دیکھیں مونو کار پلانٹ 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 پرللل ہوتے پرللل کا مطلب آپس میں سامنے سامنے ہو دیکھو یہ گندم کا پودہ ہے اس پتے ہیں اس میں لائنز ہیں وہ آپس میں ایسے ہیں سیدھی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم یہی چیز دائی کار پلانٹ میں دیکھیں تو اس میں دیکھیں جو پودے کی جو ہیں جو لیفز کے اندر لائنز ہیں جو وینز ہیں وہ مختلف شکل میں موجود ہیں تو یہ بھی ایک انہوں نے ایک ڈیفنس بتایا اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پیج نمبر ایٹ اور نائن کو ڈسکس کریں گے تو